اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور دھیر ساری خوشیہ نصیب فرمائے ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جو ریسپی لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ڈونٹس بنانے لگئے ہیں بڑے پیارے سے تو اس کے لئے جو چیزیں استعمال کریں گے دو عدد انڈے ایک سو اسی گرام چینلی ہے آدھا کلو کے قریب ہم میدہ یوز کریں گے ایک کپ دودھ ایک چائے کا چمچ یعنی فائیو گرام جو ہے ہم جیسے استعمال کریں گے اور ایک چھتہ ہی حصہ چائے کا چمچ کا ہم نمک یوز کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ونیلہ ایس ایس کا یوز کریں گے اس میں اور تھوڑا سا مکھن ڈالیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے دودھ ہے دو سو ایمل کا قریب ہے یہ اس میں اب ہم یہ ساری چینلی نہیں ڈالیں گے تقریباً 50 گرام کے قریب ہم نے اس میں چینلی ڈال دی ہے اور یہ یسٹ ڈالنے لگے ہیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد تھوڑی پیر کے لیے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ کھول جائے چیز چکس میں اور مکس ہو جائے اچھی طرح سے پھران وہ شروع کریں گے دوسرا پروسیڈر اس کا یہ ایڈ کرنے لگے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو نومچ اس میں ساتھ یہ انڈا ایڈ کرنے لگے ہیں ونیلڈا ایسنس اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ایڈ کرنے لگے ہیں مزید چینی تھوڑی سی شگر ایڈ کریں گے اچھا 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 اب اچھا اچھا جائیں گے مزید جو ہے اس میں ابھی ہم دوبارہ ایڈ کریں اس کو مکس کرنے کے بعد ساتھ یار کرنے لگے ہیں 50 ml کے قریب بٹر اس میں 50 گرام مزید جو ہے آپ نے بلکل اس کو آٹے کی طرح بنا لینا ہے بلکہ آٹے سے بھی تھوڑا سا ہمیں اس کو ٹھیک رکھیں گے اٹھا زیادہ نرم ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم تھوڑا سا اس کو سخت رکھیں گے دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم نے ایسا کہ اندھا ہے کہ تھوڑا سخت آٹے سے ہی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو ادھر ہی ڈال لوں گا میں اٹھا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ یہ اتنا سخت رکھنا ہے آپ نے اس کو ابھی ہم رکھیں گے گھنٹے کے لیے تقریبا اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی پھر اس کے بعد اس کے ڈال لوں تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن اللہ دیکھیں ماشاء اللہ کیسے تیار ہوگا ہے ڈال لٹ کا اس کے ہم دو اس سے کریں گے اس کا اگر زیادہ پڑٹے نہیں تو جس وقت یہ تلائی کریں گے تو کھل جائے گا اس کو آپ نے ایسے نکالنا ہے ایسے دو حصے کر لینا ہے اس کے اور اس کے بعد بیلنے سے اس کو کور کر لینا ہے ایسے تھوڑا سا بیل کے موٹے بنانا چاہیں سائز اس لیکے سے آپ اس سائز کے بنا سکتے ہو لونٹ یہ دیکھیں ہم ذرا درمیانہ سائز رکھیں گے یہ دیکھیں بس ہم نے اتنا ہی سائز رکھنا ہے اس پر آپ کسی بھی چیز کا ڈکن بھی ڈکن بھی یوز کر سکتے ہو ہم ڈکن ہی یوز کر رہے ہیں یہ کفیگر بوتل کا ڈکن ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس میں ایسے کر کے ایسے آپ نے کٹن کرنی ہے بلکل ایزی ہے بے گا مشکل نہیں ہے یہ کام ایسے آپ نے کٹن کرنی ہے اور بڑا ایزی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ڈونٹ اور بچے یہ سکول میں بھی لے جا سکتے ہیں ایسے آپ نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے اس پر زیادہ آپ نے زیادہ بلنی دینے ہیں بلکل بھی ورنہ یہ تلائی کرتے ہوئے کھل جاتے ہیں کیونکہ اس میں آئی لگا ہوا ہے وہ صحیح طرح سے جمتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے ہیں آپ نے زیادہ اس کا آپ دوبارہ پیڑا بنا کے کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے ویڈیو کے لیے ہم نے اس کو یوز کر سکتے ہو آپ یہ دونوں ہی ڈکن یوز کر رہا ہوں میں ایک منیلہ اسنس کی ششی کا ڈکن ہے اور ایک کفے کا ہے یہ دیکھیں ایزی کٹنگ ہو جاتی ہے دونوں سیل ماشاء اللہ بڑا پیارہ بنا ہے ان کا دونوں کا اچھا جو ہے نا کمبینیشن ہوا ہے اس کا کام ذرا ایزی ہے ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے ذرا تھوڑا سا رام رام سے کرنا پڑھتا ہے جو زیادہ تیز آنچ میں ہی ڈالنا ہے تیل زیادہ تیز نہ ہو رام رام سے تاکہ یہ صحیح طریقے سے پھول سکیں ہم ان کو بالکل درمیانے سے تیل میں ڈالیں گے اگر یہ ایستہ 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 صحیح طریقے سے پھول کے اپر آسکیں ماشاء اللہ بہت زبردست اور کٹنگ بھی بڑی پیاری ہوئی ہے نیم کو بالکل میں نے اب لوگ کر دیا ہے ڈالیں گے 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل زبردست طریقے سے یہ پھولے ہوئے ہیں اور ہستہ 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 کائی کرنی ہے ان کی بلکل ہم نے فلم بلکل سلو کیا ہوا ہے اب ہم نے اس ہی آئر میں ہستہ ہستہ پکے کی ہیں ہلکلکس براؤن ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ دس سے بارہ تیرہ منٹ میں پندرہ منٹ میں یہ تیار ہوں گے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے بنائی بھی بڑے آرام آرام سے ہلکی ہلکی سی آنچ پہیں مزید اگر تھوڑا سا ہم نے زیادہ ان کو سیکھ دیا نا تو یہ زیادہ ڈارک ہو جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا اب بھی یہ جیسے جیسے ان کو تھوڑا تھا ہوا لگے گی اور یہ ہلکی ہلکی سے سخت ہو جائیں گے ویسے ماشاءاللہ سے بڑے زبردست بنیں موسیقی